بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انشاءاللہ آج ہم محمد بن عفظکریہ الرازی کے بارے میں ان کی دینی اور ان کی فلسفی کے اوپر اور جو ٹیپ کے اندر اور باقی شعبوں میں جو ان کی خدمات ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی ہم روشنی ڈالیں گے تو محمد بن الرازی اور زکریہ الرازی اٹھارہ سو چھوان میں ان کی پیدائش ہوئی اور انیس نو سو پچیس میں کا وفات ہوئی تو تقریباً انہوں نے اکھتہ سال کی عمر پائی وہ پرشین تھے وہ پولی میت تھے یعنی کہ جب میں پولی میت کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بہت سارے مختلف چیزوں پر سوچا سمجھا اور لکھا اپنی زندگی میں انہوں نے تقریباً تمام علوم جو زمانے میں تھے ان کے بارے میں انہوں نے لکھا بھی ہے سوچا بھی ہے سمجھا بھی ہے اور بہت سی کتابی لکھی ہیں وہ فیزیشن بھی تھے وہ ایک فیزکس کو بھی بہت اچھی طرح سے جانتے تھے ان کو میڈیسن کا بھی بہت شوق تھا اور کیمیسٹری کو بھی بڑے شوق سے پسند کرتے تھے اور انہوں نے بہت سی کتابی لکھی کیمیسٹری کے اندر بھی وہ اصلاح میں انفیکٹ اس زمانے بغداد میں ایک بہت بڑا ہاسپیڈیو تھا وہ اس زمانے کی بغداد کی ایک چیف فیزیشن تھے اور فیزیشن کے حوالے سے بنیادی طور پر وہ علم کلام کے بہت بڑے کریٹک تھے علم کلام کے بارے میں تھوڑا سے بتا دوں تاکہ آپ کو آگے جاکہ چیزوں کو سمجھ سکیں اس کو رب بنا سکیں علم کلام کے بارے میں یہ ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی کلام کرنا تعالیٰ کی صفت ہے اور ذاتی باری تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے دمیان رب تعالیٰ کیا ہے یہ بہت بری ڈیویٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں جو خوبیاں ہیں ان کے درمیان تعلق کیا ہے آیا اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہے یہ بہت بر آرگروپ ایک ڈیویٹ ہے یا ان کی ذات پر بزاد ہے یعنی کہ ان کے ذات سے باہر ہیں تو یہ علم کلام کا بہت پچیدہ مسئلہ ہے اس میں سارے فلوسفر نے اور سارے تینگ ٹینکر نے اپنی رائے کی رائے بھی ہے دیکھن تقریباً سارے لوگ اجتماعی طور پر اس پر ایگری کرتے ہیں اور دو لوگوں میں یوں بیان کر سکتا ہوں کہ وہ لا اینون یا ولا اینون یعنی کہ جو اللہ کی صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی حصہ ہیں اور ان کی سے غیر بھی ہیں تو یہ علم کلام کی حلقی سے میں نے آپ کو ڈیفریشن دے دی تو جو رازی صاحب تھے جو فیزیس کے حوالے سے بہت مخشور تھے انہوں نے علم کلام کی اس کے بہت کرٹک کیا انہوں نے بہت مخالف تھے اور اس پر انہوں نے بہت کچھ لکھا جہاں وہ علم کلام کے کرٹک تھے وہاں پر وہ ریلیجیس اورسوڈاکسی کے بھی خلاف تھے یعنی کہ وہ شدہ تصندیقے کی بہت خلاف تھے اور اس کے بارے بھی انہوں نے بہت کرٹسائج کیا بنیادی طور پر جو رازی تھے ان کے پر گریک فلاسفی کا بہت براثر تھا وہ گریک فلاسفی کی جو سوچ تھی اس کو وہ صحیح سمجھتے تھے اس کو آگے برانا چاہتے تھے اس کو بہت اور ایک برکمال کی بات ہے کہ ان کی خلاف جو ست زیادہ لکھنے والا تھا جو ان کی خلاف بولتا بھی تھا وہ بھی جو کرٹک تھا اس کا نام بھی الرازی تھا اس کا نام تھا ابو حاتم حمدان الرازی تو جو ابو حاتم حمدان جو الرازی ساتھ تھے وہ خود ایک اسمائلی تھے اور انہوں نے جو ہے انہوں نے جو محمد بن زکریہ الرازی کے نام کے آگے ہیریٹیک لگا دیا یعنی کہ الرازی تھا ہیریٹیک اگرچہ الرازی کو میں سمجھتا ہوں اور بہت سارے فلاسفر جو ان کو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو لقب جو تھا کہ ہیریٹیک وہ درست نہیں تھا الرازی کو سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اس چیز کو جاننا چاہیے کہ الرازی کا زیادہ ترکام ہم تک نہیں پہنچ سکا یہ ہماری بدنصیبی ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ان کا زیادہ کام ضائع ہو گیا ہم اس کو نہیں پہنچ سکے ہم اس کو نہیں جان سکے ہم اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہیں ایک ہی طریقہ ہے محمد بن الرازی کے زکریہ الرازی کے بارے میں جاننے کا کہ ہم اس کو مخارفین کے بارے میں پڑھیں اور وہاں سے سمجھنے کوشش کریں کہ الرازی نے کیا لکھا تو یہ الٹا معاملہ ہے ہم اس لیے جو زیادہ مخارفین جو بہت زیادہ لکھا الرازی کے بارے میں وہ تھے ابو الحاتم الرازی تو ہم لوگ ابو حاتم الرازی کی چیزوں کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب ذکر یا رازی نے کیا لکھا ہو گیا اور کیا نہیں لکھا ہو گا لیکن ایک بہت بڑی پراؤلم ہے کہ ہم اس زمانے میں بھی جو رائٹنگ ہوتی تھی جو لکھا جاتا تھا مخارفین جو لکھتے تھے بلکہ عرب کیا اس زمانے میں سارے جو جو عرب پینسیویلا میں تھے بزنٹائن میں یا کسی اور امپاری سٹیلز کے جو فلسفر اور گریک فلسفر جو روم کے فلسفر تھے جب وہ لکھتے تھے تو وہ ایکوڈیٹ سائٹسٹن نہیں دیتے تھے جہاں کوئی ریفرنس جو ہوتا تھا وہ صحیح نہیں ہوتا تھا اور اکثر یہ بھی ہوتا تھا کہ جو مخارفین جو لکھتے تھے وہ آرگومنٹ کو براہ طور مور کے بیان کرتے تھے لہذا ہمیں ابو حاتم کے ذریعے جو ہم علم حاصل کرتے ہیں ذکر یا رازی کے بارے میں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو سو فیضہ صحیح ہے اور اس میں کتنی آرگومنٹ جو طور مور کے پیچ کی بھی ہے یا صحیح بھی یہ ہو سکتا ہمیں کوئی یقینی سے کے بات نہیں کہہ سکتے لیکن ہاں ایک ہمیں رفری سا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کے ارازی صاحب نے کیا لکھا ہے ارازی ایک ڈاکٹر تھے اور وہ بہت ہی حساس نیچر کے انسان تھے بہت ہی محسوس کرتے تھے بہت سنسٹیف انسان تھے جب وہ لوگوں کی دکھ درد کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے یہ مجھ سے بردارش نہیں ہوتا میں لوگوں کی بہتری چاہتا ہوں وہ سوال کرتے تھے یہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اچھائی کا نام ہے اللہ تعالیٰ نے جو نوے ماہوں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے وہ انصاف پسند ہے وہ فیر ہے اس میں تمام خوبیاں ہیں جو رحمت ہم پر رحمت کرتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا کام کی ہے پھر اس دنیا میں ساری برائیاں کیوں ڈال رہی ہیں یہ ایویلنس کیوں ہے اتنا درد کیوں ہے اتنا دکھ کیوں ہے وہ اس کے بارے میں سوچتے تھے اور بہت دکھا اس کے بارے میں فائلی انہوں نے یہ جواب دیا کہ جو سفرنگ ہے دنیا میں جو غم ہے دنیا کے اندر جو دکھ ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دکھ ہم کو دیئے ہیں بلکہ اس وجہ سے یہ ہے کہ ہماری سول نے ہماری روح نے ایک بہت غلط فیصلہ کیا وہ فیصلہ یہ کیا کہ ہم مادی چیزوں کے طرف جھوڑ گئے مادی چیزیں جو حاصل کرنا ہے جو ہم حاصل کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے پڑ گئے ہم لوگ اور انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ سفرنگ ایگزیسٹ بکارز آف دیس سول پورڈ چوائز ٹو بکم ایسوسیٹ بیت میٹر ورلی ڈیزائر وہ کہتے ہیں اصل میں حضورہ تھی کہ ہم روحانی چیزوں کی طرف اس پیچڑ کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی علم حاصل کر لے اللہ تعالیٰ کا الگ قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں ہم نے کیا کیا ہم نے ان سب چیزوں پیچھے چھوڑ دیا اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کر رہے ہیں الدولت کے پجاری ہو گئے ہیں دنیا کے پجاری ہو گئے ہیں اور ہماری نافرمانی پر نافرمانی ہے جب ہم اپنی روح کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں تو ہماری روح جو ہم کوئی گناہ کرتے ہیں کوئی بڑے گناہ کرتے ہیں تو ہماری روح چیختی ہے چنگارتی ہے اور روتی ہے دیکھیں ہمیں اس کی آواز نہیں آ رہی ہوتی اور پھر مسلسل گناہ کرنے کے وجہ سے جو ہماری روح ہوتی ہے وہ پس مردہ ہو جاتی ہے وہ مایوس ہو جاتی ہے جب ہی ہم لوگ اپنی زندگی میں ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں جب ہی ہم اپنی زندگی کے اندر مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں جب ہمیں زندگی کے اندر ڈیپریشن ہوتا ہے اور پھر ہمیں ہر قسم کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے تو آرازی کہتے ہیں کہ ہمارے سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ ہم نے اپنی روح کے خلاف کام کر رہے ہیں ہم اپنی روح کی تکلیف دے رہے ہیں واللہ تعالیٰ کے نافرمانی کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں غام ہے اور سفرنگ اور پین ہے آرازی جو سے وہ ایک مکملی طور پر ایک ریشنل کنسسٹنٹ ہے اس سے میری مراد یہ ہے کہ وہ بنادی طور پر سمجھتے تھے قدرت کا جو اپنے اصولی قوانین ہیں اس کو توڑا نہیں جا سکتا ان کو امن نہیں کہا جا سکتا ان کے اندر کوئی چینجز نہیں لا سکتے بلکہ بنادی طور پر وہ ٹھوس ہیں اپنی جگہ قائم ہے لہذا اس حوالے سے یہ کہا جانا کہ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے ان کا جو دین کا پیغام ہے جو ان کی سچائے کا پیغام ہے اس کو دل و جان سے مان لینا چاہیے نہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی میراکل کے اوپر یا کسی اور وجہ سے ان پر مان لانا چاہیے انہوں نے کہا نہیں اس ویسے لینا چاہیے کہ آہ حضرت کا جو پیغام ہے وہ سچائے کی بنیاد کے اوپر ہے اور سچائے کے ساتھ دل و جان کے ساتھ اس کو مان لینا چاہیے دوسرا یہ کہ جو موزولائیڈ کی جو سوچ تھی موزولائیڈ کے بارے میں میں پہلے بہت کچھ بیان کر سکا ہوں ہلکا سا ہی بیان کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو مطبع کے لنک بنا سکیں موزولائیڈ جو فلسفر تھے یہ وہ فلسفر تھے وہ مسلم فلسفر تھے جو آٹھوئی ہجری میں بغداد کے اندر رہتے تھے اور یہ وہ لوگ تھے جو گرگ فلسفی سے بہت متاسر تھے اور یہ وہ لوگ تھے جو گرگ فلسفی کو اور مسلم فلسفی کو مسلم قرآن اور حدیث کی فلسفی کو جوڑنے کی کوشش کرتے تھے جس میں بہت برا نام الکندی کا ہے جس پر میں نے کوئی کافی دس بارہ وائچ نوٹ بنائی ہے پیچھے تو یہ جو دوسرا جو کام یہ جو الموزولائیڈ جو سوچ تھی اور اس کو جس کو وہ کہتے تھے انتر پرفومک کنسپشن آگار انتر پرفومک کنسپشن آگار مطلب یہ ہوتا ہے کہ انتر پرفومک مطلب ہے کہ ہم having a human characteristic یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں انسانوں کی خوبیوں کے ساتھ مقابلہ کر کے یا کوئی جانوروں کی خوبیوں کے ساتھ مقابلہ کر کے یا پھر کوئی object ہے اس کی خوبیوں کے ساتھ مقابلہ کر کے تو جو موزولائیڈ کے یہ سوچ تھی انتر پرفومک کنسپشن آگار اس کے بارے میں اور راضی نے بہت ریٹسائز کیا انہوں نے کہا کہ یہ جو ریلائیڈ وہ کہتا ہے کہ اراضی کیٹسائز موزولائیڈ ہو ایکسپٹید دی آرزو پرفومک کنسپشن آگار اور دوز ریلائیڈ آن دی تقلید رہتہ دین اکر یعنی کہ اراضی چیزی خلاف تھے کہ ہم لوگوں اللہ تعالیٰ کو جاننے اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلوم کریں علم حاصل کریں کمپیئر کر کر انسانی خوبیوں کو اور جانوروں کی باقی چیزوں خوبیوں کے تو وہ اسی خلاف تھے اراضی سمجھتے تھے کہ خدا تعالیٰ ایک پیور پاور اسپیرچول پاور ہے وہ مادی قوت نہیں ہے اور یہ کسی کسی طرح سے بھی اللہ تعالیٰ کو ان مادی چیزوں کے ساتھ کمپیئر کرنا یہ کوئی ریزنیبر یا جسٹیفیکشن بات نہیں ہے تو وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ ایک پیور اسپیرچول پاور ہے مزید یہ لوگ گوز پر بہت تنقید کرتے تھے کہ جو لوگ تقرید کرتے ہیں یعنی کہ وہ وہ اپنی اکل کا سمال نہیں کرتے وہ چیزوں کو برائنڈی اپنے اپلائی کر دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بعض اوقات تقرید کی وجہ سے آپ غرب ڈائریکشن پر چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تری پہنچ نہیں پاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہیں کر پا رہا ہوتے ہیں اور اپنی کتاہی کی وجہ سے وہ گناہ کے طرح مقتبع ہو جاتے ہیں تو ارازی کہتے تھے کہ ہمیں تقرید کے کام نہیں کرنا چاہیے اکل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو جاننا چاہیے ارازی کا اور بہت سے کام ہے انشاءاللہ میں اپنی آئندہ کے وائس نورٹ پر مزید آپ سے علم شیئر کروں گا جزاک اللہ خیرین خدا حافظ